موسیقی 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 رومی علیہ رحمہ و جشن شیخ علیہ السلام حافظ امام محمد انواللہ فاروخی علیہ رحمہ بانیو جائمہ نظامیہ جو کہ زیر احتمام خان وائد صدیقی و خازی بردانتے طرف سے رکھا گیا ہے آئیے اس جشن کا آغاز تلاواتِ قرآن پاک سے ہوا چاہتا ہے سید شاہ معیز الدین سلمس سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاواتِ قرآن پاک کے ذریعے اس جشن کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا موسیقا موسیقی 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 کھو گئی مہائشہ کے ہاتھ سے جبکہ سومی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرائے محبوب ہے چہرائے محبوب ہے مہتاب کی اگھا ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا پیانا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان کیا مجسیب یاہو مصطفیٰ کے حالکی شان کیا مجسیب یاہو مصطفیٰ کے حالکی دل برے مولا علی اور فاطمہ کے لالکی دل برے مولا علی اور فاطمہ کے لالکی فاطمہ حسن نحیدر فاطمہ حسن نحیدر مصطفیٰ کی جان ہے مرحبا کتنا سونا نبیوں کا سلطان ہے مرحبا کتنا پیارا نبیوں کا سلطان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نات کا نظرہ نہ پیش کرنا یہ خیش زہر کی ہے میں سے خیش کرتا ہوں کہ چند ناتی آشار پیش کریں محطرم صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کفے پا بنا دیا ہوتا نبی کے شہر میں اڑتے ہوئے پہنچ جاتا نبی کے شہر میں اڑتے ہوئے پہنچ جاتا جو تُو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا جو تُو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اسرہ بنا دیا ہوتا بنا کے مجھ کو کبوتر گتھا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر گتھا میں رکھ دیتا نہیں تو مکڑی کا جالا بنا دیا ہوتا جلن سے دیکھتے ہیرے جوا ہے رات مجھے نبی کی گلیوں کا کچرہ بنا دیا ہوتا نبی کی گلیوں کا کچرہ بنا دیا ہوتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچھو جاتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچھو جاتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا مجھے حضور کا رستہ بنا دیا ہوتا صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھے کو صحابہ گرنے نہ دیتے زمین پر مجھے کو وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا وضو کے پانی کا خطرہ بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہدِ اسرا بنا دیا ہوتا نبی کی گردِ کفے پا بنا دیا ہوتا اسلام میں جشنِ مولاِ روم حضرت مولانو جلال الدین رومی علی الرحمات شہزادِ جانشین ڈاکٹر خاضی حامد خیصد صدیقی صدر خاضی بلوبرگا جنرل سیوریٹی انجمن خزاد کرنا ٹک سجادہ نشین آستانِ حضرت خاضی محمد عبدالخادر صدیقی نقشبندی صاحب سے انتماس کرتا ہوں کہ آپ سبھی کا استقبال کریں اللہ برکاتہ ہو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمد و نصل و علا کریم مولانا روم کی شخصیت سے ساری دنیا واقف ہے آج بھی زمانہ آپ کی خدر و منزلت وہ عزت کرتا ہے دنیا انہیں صوفی شاعر کی حصے سے جانتی ہے مولانا روم کا کلام اور بالخصوص مسنوی آج بھی زمانے کو یاد ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خاضیان گلبرگا کا سلسلہ مولانا روم سے ملتا ہے یہ مجلس میرے لئے انتہائی خوشی و مسرط کی بات ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خانوائدہ صدیخی و خاضی برادران کی جانب سے آج کا یہ پر رونگ جلسہ آرستہ کیا دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے دعوت پر اس اہم ترین جلسے کی سرپرستی افخر گلبرگا فضلت ماب حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد عفضل الدین صاحب جنیدی بغدادی سراج بابا صاحب جانشین شجدہ نشین بارگاہ حضرت شیخ دکرن شیخ روزہ کی فرما رہے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے اور تمام ہمارے برادران کی جانب سے سراج بابا کا استقبال کرتا ہوں جنہوں نے یہاں آ کر ہمارے خوصلہ افضلی کی ہے ایک مہمان خاص مستان علی صاحب پٹے دار جو سراج نشین گڑی کیشوار کے ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں ساتھے ساتھ حاجر مزیریس کا بھی میں استقبال کرتا ہوں جنہوں نے یہاں آ کر یہاں پہ شکریہ شکریہ اس جشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس کا ایک اہم فریضہ موسیقی 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 آج کی یہ عظیم الشان بابرکت محفل دو شہزاداگان سے منصوب ہے ایک شہزاد صدیق اکبر کے ہیں دوسرے شہزاد فاروخ عاظم کے ہیں ان شہزادوں کو خراج عقیدت ہم کیا پیش کر سکتے ہیں وقت کے اکابر صوفیہ و اولیاء نے ان شہزاداگان کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت کو پیش کیا آج ہم جس ذات گرامی کے عرص کی تاریخ پر جمع ہیں وہ عالم اسلام کے پرد فرید اور سالار اشاق رسول اللہ اور سالار عارفان ابی اللہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کی ذات گرامی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ صرف آٹھویں یا نومے پشت میں آپ کا سلسلہ نصب حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ کو میراس میں عشق رسول کی اور عشق الہی کی دولت ملی چھس سو چونسٹھ ہجری میں آپ کی ولادت شہر بلخ میں ہوئی اور چھس سال کے عمر شریف کے تھے آپ آپ کے والدی گرامی نے بلخ کو خیر بات کہ کے وہاں سے ترک وطن کر کے قونیا پہنچے مختلف منزلوں سے ہوتے ہوئے نیشاپور میں بھی آپ کا قیام رہا وہاں نیشاپور میں چھس سو دس ہجری میں شیخ فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت مولانا محمد بہاوددین رحمت اللہ علیہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا بہاوددین یہ بھی وقت کے بڑے عالم صوفی اور محددس بزرگ تھے قوارزم شاہ آپ کا بڑا معتقد تھا اکثر آپ کی مجلس میں آیا جایا کرتا تھا اس وقت جب بھی قوارزم شاہ آپ کی مجلس میں آتا تو امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر بھی ہمراہ ہوتے تھے ایک دفعہ سلطان قوارزم شاہ ملاقات کے لئے شرف نیاز کے لئے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا ساتھ میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے جب اس نے حاضری دی تو کیا دیکھتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع لاکھوں کا مجمع ہے جو حضرت محمد بہاوددین صدیقی رحمت اللہ علیہ سے اقتصاب فائز کے لئے آپ سے روحانی فیض و برکات حاصل کرنے اور اسرار و رموز کے موطی حاصل کرنے کے لئے حاضر خدمت ہے جب وہ دیکھا خوار زرم شاہ تو جب بھی سیاسی حضرات یا شاہان وقت کسی اللہ والے کے ارد گرد اس طرح کا مجمع دیکھتے ہیں تو وہ فکر مند ہو جاتے ہیں فوراں واپس ہوا اور چابیاں خزانے کی ایک شخص کی ہاتھ سے مولانا بہوددین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا یہ کہا کہ اب وہ میرے پاس صرف شاہی خزانے کی کنجیوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا یہ بھی آپ اس کو اپنے پاس اپنے تفویز میں رکھ لیں مولانا بہوددین رحمت اللہ علیہ مولانا جلالدی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی والد گرامی سمجھ گئے کہ خوازم شاہ کا کیا پیغام ہے آپ نے کہا کہ یہ جمعہ آنے والا جو جمعہ ہے اس کو ہم آخری جمعہ یہ ہمارا اس شہر میں ہوگا آخری خطبہ اور آخری واز کہہ کے ہم اس شہر سے رخصت ہونے والے ہیں چابی آپ نے واپس بھیجوا دیں پھر آپ نے فیصلہ کیا عظم محکم کیا کہ کسی بھی طرح یہ جمعہ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے تو جمعہ کا خطبہ دیا نماز پڑھائی پھر جب آپ نکلے تو اس وقت تین سو اس شہر کے اس علاقے کے تین سو مشاعق کبار صوفیہ عظام علماء اکرام کا خافلہ بھی آپ کے ساتھ ہمراہ ہو لیا اور سیکڑوں مریدین موتخدین آپ کے ساتھ ہو لیے اتنے بڑے خافلے کے ساتھ مولانا بہاودین رحمت اللہ علیہ بلخ و خیر بات کہے کہ سفر کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے وہاں مولانا جلال الدین رحمی رحمت اللہ علیہ والد ارامی کے ساتھ ہیں سفر میں صرف چھے سال کے عمر شریف ہے چھے سال کے عمر شریف ہے اور وہاں پر مولانا بہاودین رحمت اللہ علیہ اپنے فرزن جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے جو ہی مولانا جلال الدین رومی پر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ صاحب تذکرت الولیاء کی نظر پڑتی ہے تو مولانا بہاودین سے فرماتے ہیں کہ یہ بڑا جوہر خابل ہے اور ایک وقت آئے گا یہ سوختہ دلوں کا امام بنے گا عاشقوں کا امام بنے گا اس سے تم غفلت نہ کرنا اس کی امدہ پیرائے میں امدہ انداز میں تربیت کرنا پھر آپ نے جو مسنوی لکھی تھی اس کو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو توفتا آپ نے عنایت فرمائے چھے سال کے عمر شریف میں پھر آپ کئی مشاعق عظام سے آپ کی ملاقات ہوئی حضرت محیددین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سے پہلی ملاقات آپ کے والد عرامی کے ہمرا یارہ سال کے عمر شریف میں ہوئی جب ملاقات کر کے نکلے تو آپ محیددین ابن عربی رحمت اللہ علیہ جو تصوف اور طریقت کے امام ہیں پھوری دنیا میں آپ کے پیروکار آج بھی موجود ہیں آپ کے سلسلے کے لوگ اور آپ کے کتاب کا درس خانخواہ میں دیا جاتا ہے خطوحات مکیہ کا درس دیا جاتا ہے خصوص الحکم کا درس دیا جاتا ہے بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں جب رخصت ہوئے ملاقات کر کے تو بڑا تاریخی جملہ مولانا روم کے لیے محیددین ابن عربی نے فرمایا فرمایا کہ حاضرین سے فرمایا دیکھو کہ ایک سمندر دریا کے پیچھے پیچھے کیسے چلا جا رہا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کو دریا سے اور مولانا جلال الدین رومی کو حضرت محیددین ابن عربی نے سمندر خرار دیا تو ایسی بڑی بڑی شخصیتیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور آپ کی روحانیت اور آپ کی علمیت کی خائل ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے خراج محبت پیش کیا ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت تیس سال تک لاکھوں دشنگان علوم کو سیراب کرتے رہے آپ کی جو مسلمی ہے مسلمی مولانا روم یہ کتاب ایسی جامع ہے کہ اس کتاب میں سلوک و تصوف کے مبتدی سے لے کے منتحی تک انتہائی درجے پر سلوک و تصوف اور ولایت کی عالی منزلوں پر فائز ہونے والے کے لئے بھی رہبری اور رہنمائی کی بات ہیں اور ہر قسم کے تشنگان علوم کے لئے اس میں سہرابی کا سامان جو ہے رکھا گیا ہر دور میں کتاب خانخواہ میں اس کا درس ہوتا آیا ہے آج بھی اس کا درس ہو رہا ہے مختلف خانخواہ میں خود بارگاہ شیخ رکن میں تقریبا نو سال تک تسلسل کے ساتھ اس کا درس ہوتا آیا اور انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کے زندگی میں جو اصل انقلاب آیا وہ شمس تبریز رحمت اللہ کی پہلی ملاقات جیسا کہ آپ حضرات واقعہ اکثر آپ نے سنا ہے کہ مولانا روم درس دے رہے تھے مدرسے کے سہن میں جب درس دے کر فارغ ہو کر وقفے کے لئے اٹھیں شاگرد بھی اپنے اپنے مکانہ اپنے جگہ پر چلے گئے تناول تام کے لئے اور مولانا روم بھی اٹھ کر اپنی خانخواہ میں آ گئے تو کیا کچھ ہی دیر میں وہاں پر شمس تبریز رحمت اللہ تشریف لاتے ہیں اور سارے کتابوں کو حوز میں ڈال دیتے اس وقت مدبا خانے نہیں تھے پرنٹنگ پریس نہیں تھے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی نسقے وحید ہوتے تھے بڑی مشکل سے وہ لکھے جاتے تھے جب دیکھا مولانا روم نے کہ ان کی ساری کتابیں شمس توریز رحمت اللہ نے حوز میں ڈال دی ہیں تو ان سے حیرت و استجاب کے عالم میں آگئے اور پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا یہ کیا ہے تو مولانا روم سے فرمایا کہ یہ کیا ہے تم نہیں جانتے جب مولانا روم درس دے رہے تھے اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے تو مولانا روم نے شمس توریز سے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے یہ سننے کے بعد آپ خاموش رہے اٹھ کر جانے کے بعد ساری کتابوں کو پانی میں ڈال دیا جب آئے ماجرہ دیکھا تو ساری کتاب ہوز میں ہیں حیران اور شہدر ہو گئے مولانا روم کہ میرے زندگی میں سارا اساس انہوں نے پانی میں تلف کر دیا اور آپ پر سکتے کا عالم تاری ہو گیا جب مولانا سے شمس تبریز رحمت اللہ نے دریافت کیا کہ کیا ماجرہ ہے اتنے حیران اور شہدر کیوں ہو رہے ہو تو فرمایا کہ آپ نے میرے زندگی کا سارا اساس ختم کر دیا چشم زدن میں اب میں کیا کروں مولانا شم تبریز کی اس حیرت کو دیکھ کر مولانا شم تبریز رحمت اللہ حوض میں اترے اور پانی میں جو کتابیں انہوں نے ڈالی تھے ایک کتاب حوض سے اٹھاتے اس طرح جھاڑتے تو اس میں پانی کے بجائے گرد نکلتی تھی اور اس میں کا ایک لفظ پر بھی پانی نے اثر نہیں کیا کتابیں جو کی تھی جیسی تھی ویسی ہی کتابیں نکلی اس کے بعد مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو شم تبریز رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ جس کو آپ نہیں جانتے سجادہ نشین تقدس ماب سیش اسلام الدین احمد قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان نیلو شریف آج کے جلسے کے نگران تشریف لائے ہیں ان کا خیر مقدم ہے تو حاضرین محترم میں پانچ ملٹ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں گا اصل قطاب حضرت سراج بابا صاحب قبلہ اور مولانا عبد الرشی صاحب قبلہ کا سننا ہے میں اقتصاب فائز کے لئے حصول برکت کے لئے چند باتیں پیش کر رہا ہوں تو مولانا نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو آپ نہیں جانتے بس یہ ایک واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمت اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو نے مجھے جو علوم روحانی عطا فرمایا ہے علوم لدنی عطا فرما میں اس کو کسی میں تیرے علوم طریقت کو علوم لدنیا کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا کوئی ایسا اس کا متحمل شخص سے مجھے ملاخات کرا دی مولانا شمس تبریز علیہ رحمت الرزوان کی دعا خبول ہوئی تو ان کو اللہ تعالی نے ان کے سارے علوم معارف کو منتخل کرنے کے لیے جس ذات گرامی کا انتخاف فرمایا وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ وہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے یہ ملاخات کے بعد تقریباً چھے مہینے تک مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ پر ایسا اثر ہوا اس واقعے کا کہ چھے مہینے تک ایک ہجرے میں حضرت شمس تبریز اور مولانا رومی ایک ہی ہجرے میں رہے اور پوری توجہات اپنے پورے علوم معارف اور علوم روحانی یا علوم دنیا جو کچھ قزانہ آپ کے پاس تھا اللہ کا عطا کیا ہوا وہ سب کا سب مراقبے کے ذریعے سے اپنے خاص صحبت میں رکھ کر چھے مہینوں میں آپ کو ایسی سلوک کی عالی منزلوں پر فائز فرما دیا جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ سب کچھ حضرت شمس تبریز نے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کے سینے میں منتقل فرما دیا اس کے بعد آپ دس تدریس کو واز کو تصنیف و تعلیف کو شاعرے کو سب چھوڑ دیا بس ان کی خدمت میں لگے رہے کئی سال ان کی خدمت کرتے رہے لوگ پورا پریشان ہو گئے کہ لاکھوں علماء لاکھوں عوام الناس ان سے اقتصاب فائز کے لئے ان کے حلقہ درس میں حلقہ واز میں شریک ہوتے تھے وہ سب کہنے لگے کہ کسی اللہ والے کسی درویش کی نظر سے ان کے صحبت کے اثر سے مولانا روم نے اپنے کام کاج جو وہ درس و تدریس تصنیف و تعلیف واز و نصیحت کے انجام دیتے تھے ان کے صحبت کی وجہ سے ان سب کو انہوں نے ترک کر دیا ہے ان سے محروم ہونا پڑا ہے لیکن عوام الناس اور لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو اصل چیز ہے جو مقصود مولا روم ہیں وہ ان کو حاصل ہو گئی تھی اس کے بعد آپ تقریباً چھس سو بنیالیس ہجری سے چھس سو بہتر ہجری تک یہ تیس سال کا طویل عرصہ تیس سال طویل عرصہ جو ہے آپ لاکھوں بندگان خدا بے شمار بندگان خدا کے دلوں میں عشق رسول عشق الہی کی شما کو روشن کیا ہمارے ہندوستان میں بھی مولانا روم کے فیض یافتہ موجود ہیں ہندوستان میں مشہور و معروف مزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علیشہ خلندر کے نام سے ہم جانتے ہیں بو علیشہ خلندر رحمت اللہ نے طویل عرصہ مولانا روم کی صحبت میں رہ کر ان سے فیض حاصل کیا حضرت شیخ سعادی شیرازی رحمت اللہ نے مولانا روم کی صحبت میں رہ کر ان سے اقتصاب فائض فرمایا شیخ شہبد دین صحروردی یہ بھی آپ کی صحبت میں رہے دونوں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے رہے بڑے بڑے وقت کے اولیاء اکبار جو آج سلوک اور تصوف میں امام بنے ہوئے ہیں ایسے آئیمہ تصوف و طریقت نے مولانا جلال الدین رومی سے اقتصاب فائض فرمایا اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے مولانا روم نے جو سلسلہ طریقت جس کے وہ بانی ہیں پوری دنیا میں ان کا سلسلہ مولویہ کے نام سے وہ جانا جاتا ہے پوری دنیا میں آج بھی شام ادھر عرب کے علاقوں میں بھی اور یہاں برے صغیر ہندو پاک میں بھی آپ کے سلسلے کے لوگ موجود ہیں یہ اتفاق نہیں حسن اتفاق ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کا سلسلے نصب جیسے نومی پشت میں ملتا ہے صدیق اکبر سے کسی طرح مولانا جلال الدین رومی سے خاضی اول گلبرگا حضرت مولانا خاضی عبدالقادر صدیقی رحمت اللہ خاضی اول گلبرگا جن کو اورمز ایک عالم گیر نے حسن آباد گلبرگا کا خاضی مخرر فرمایا تھا ان کا سلسلہ ٹھیک نومی پشت میں مولانا روم سے ملتا تو آج کی جو نشیست ہے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے اور نہایت ہی اس میں حسن ہے نور ہے برکتیں ہیں اور آج جو خانوادہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ خانوادہ خانوادہ صدیقی بھی ہے خانوادہ رومی بھی خانوادہ رومی اور خانوادہ صدیقی دونوں فائز آپ کے اس خانوادے میں موجود ہیں اسی لیے آپ کے خانوادہ خزات میں ہم دیکھیں حضرت وحاج خلیت وحاج حضرت خاضی محمد حسین صدیق رحمت اللہ صدر خاضی گلبرگا نے ترتیب دیا شاعر بھی تھے حضرت وحاج اور آپ خود خاضی حمد فیصل صدیقی صاحب ہیں یہ بھی پی ایج ڈی کیے ہوئے ہیں ان کے دادا کی شاعری پر اور یہ خانوادہ صرف خزات کا کام نہیں انجام دے رہا ہے پرشتہ تین سو سولہ سالوں سے خزات کے ساتھ ساتھ امور خزات کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہا ہے اور روحانی سلسلے کو بھی بلا انقطع جاری وہ ساری رکھا ہوا ہے یہ خلافت بھی بلا انقطع ہے جیسے خزات بلا انقطع چلے آ رہی ہے ویسے ہی رشد ہدایت کا سلسلہ خلافت کا سلسلہ بھی بلا انقطع جاری وہ ساری ہے مولانا روم کا تین سو سلسلہ سالوں سے اپنے خدمات کو روحانی خدمات کو دینی خدمات کو خزات کے خدمات کو انجام دیتا آ رہا ہے یہ محفل آج جو ہم جمع ہیں آج کی تاریخ ہی میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ کا عرص ہوتا ہے دو واقعہ اختصارا مولانا روم کے میں ارز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا انہی کی مجلس ہے انہی کو سننے کے لئے ہم بیٹھے ہیں اتمنان سے آپ سنیں اور روحانی فیض حاصل کریں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ آپ اس قدر سخی تھے کہ لاکھوں روپیہ کا نظرانہ روزانہ آپ کے پاس آتا تھا دنیا بھر سے لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لئے آپ کی زیارت کرنے کے لئے آپ کو خراج اخیرت پیش کرنے کے لئے خونیا پہنچتے تھے اور لاکھوں روپیہ کا نظرانہ آتا تھا صبح جو نظرانہ آتا شام تک وہ آپ کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتا تھا جو بھی نظر آتی وہ سب آپ خرش کر دیتے تھے جیسے پیرانے پیر کے پاس نظرانہ آتا تو ایسے ہی مولانا جلالدین رحمی رحمت اللہ کے پاس جتنے نظرانے آتے وہ ایک دن بھی واقعی نہیں رہتے تھے خود ان کے فرزند سلطان محمد لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نظرانے آتے اور الحمدللہ آج ہمارے گھر سے درویشی کی خوشبو آ رہی ہے یہ ایسا انداز ان کا تھا سب کچھ اللہ کی رحم میں لٹا دیتے تھے اور ان کے گزر بسر کے لیے وقت سے پندرہ روپیے پندرہ دینار اس وقت کے مقرر تھے حکومت کی جانب سے وہ کس لیے وہ فتوہ نویسی کے لیے فتوہ دیا کرتے تھے مولانا جللر دین رومی رحمت اللہ پر اکثر وجد کی قیفیت تاری رہتی تھی اس کے باوجود کسی بھی محفیل میں ان کے مریدین کو یہ ہدایت انہوں نے کر رکھی تھی جب بھی کوئی فتوہ طلب کرے استفتہ آئے میں وجد کی حالت میں کیوں نہ رہوں تم دوات اور خدم لے کر اور کاغذ لے کر میرے پاس حاضر رہنا وجد کی حالت میں استفتہ پیش ہوتا تو اسی حالت میں آپ فوراں بغیر کسی متعلق کے چشم زدن میں فتوہ صادر فرماتے تھے تو لوگوں کو اس وقت جو فقی تھے مفتی حضرات تعجب ہوتا تھا کہ ایسی حالت میں کیسے کرتے ہیں ایک مرتبہ کسی فقی صاحب نے اعتراض کیا تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا ہے جو فتوہ لکھا ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھا ہے تم فخا کی فلا کتاب فلا صفحہ نمبر پر دیکھو ہے آپ کا معمول تھا کہ آپ قرآنی آیات کی تفسیر اس دور میں کیا ہوتا تھا جمعہ ہو یا خطاب کرنا ہو دیگر موقع پر خاری قرآن چند آیتیں پڑھتے انہی آیتوں کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ بیان کر کے خطاب کیا جاتا تھا ایک دفعہ مولانا روم خطاب کے لئے آئے خاری صاحب نے تلاوت کیا آپ اس کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے لگے اس وقت بہت بڑے فقی اور مفسر بھی حاضر مجلس تھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہ تو آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ مخررہ ہوتی ہیں مخرر کر کے منتخب کر کے پڑھی جاتی ہیں یہ مفتی صاحب آپ جو چاہتے ہیں قرآن سے تلاوت کریں میں اس کی تفسیر کروں تو مفتی صاحب اس وقت وقت سورة الزہا کی تلاوت فرماتے ہیں سورة الزہا کی تلاوت فرمانا تھا پورے سورة الزہا کی تفسیر نہیں صرف سورة الزہا وقت زہا میں جو واؤ ہے اس کی تفسیر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ نے بیان کی تو صبح سے شام ہو گئی لیکن صرف اس واؤ کی تفسیر مکمل نہیں اس فقی صاحب اور دیگر جو مفسرین اور علماء فقہ تھے اس مجلس میں سب پر وجدانی قیفیت تاریح ہو گئی اور سب وں نے اپنے کپڑے پھار لئے سب مولانا جلالدین رومی کے خدموں میں گئے مولانا جلالدین رومی رحمت اللہ نے علوم کے خزانے عطا فرمائے آپ نے جو مسنوی لکھی ہے یہ صرف تصوف اور طریخت نہیں ہے اس میں قیامت تک آنے والے چالنجز مسائل جو ملت اسلامیہ کو پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر بھی مسنوی میں موجود ہے صرف چالنجز کا ذکر نہیں ہے ان کے مسائل کا حل کیسے کیا جائے وہ بھی اس میں موجود ہے امت مسلمہ پر کیسا دور آئے گا کن مسائل سے دو چار ہوگی اس کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے تذکرہ ہی نہیں کیا اس کا حل بھی بتایا ہے اور مسنوی ایک ایسی کتاب ہے جو علوم معارف کا خزانہ اپنے اندر رکھتی ہے مبتدی سے منتحی تک ہر ایک کو سہراب کرتی ہے ہر سائل کا سوال جو بھی سوال ہو تصوف کا اس کا جواب تشفی بخش جواب مسلمہ شریف میں موجود ہے تو آج کی یہ مجلس انتہائی متبرک آیات طیبہ اگر ہم دیکھیں برے صغیر میں مولانا کا دور ہے شیخ الاسلام کا دور ہے اس دور میں آپ جیسی فرید المثال شخصیت نظر نہیں آتی شیخ الاسلام بانی جامعہ کی خدمات کا دائرہ ہے اس قدر خدمات ان کے دور میں کسی عالم دین نے انجام دی ہوں تو کی خدمات موجود لا شیخ الاسلام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ ظلہ ناندیڑ میں بارہ سو چونسک ہجری کو آپ پیدا ہوئے پانس سال کے عمرے میں نازرہ پڑھنا شروع کیا سات سال تک ختم کیا سات سال سے گیارہ سال کے عمرے شریف تک حافظ قرآن بنے اٹھرہ سال کی عمرے تک علوم اقلیہ نقلیہ اور دینیہ تمام تر علوم میں فقہ میں حدیث میں تفسیر میں آدم میں فلسفہ میں اس عہد کے جملہ مروج علوم میں ید طولہ آپ نے حاصل فرمائی اور حضور کے ایسے عاشق تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ مدینہ ہی قیام حدیثوں کا گلدستہ کنز الامال کو نقل کر کے مولانا شیخ الاسلام انوار اللہ فاروق رحمت اللہ نے ہندوستان دایا جب آپ ارادہ کیے کہ میں یہی زندگی بسر کروں تو سرکار خواب میں تشریف لاکر فرماتے ہیں کہ انوار اللہ تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے دکن جا کر چراغ علم دیڑھ سو سال اس کے مکمل ہوئے ہیں جامعہ جامعہ نظامیہ نے اپنے دیڑھ سو سالہ دور کو نہایت تزق احتشام کے ساتھ وقار کے ساتھ شان وشوکت کے ساتھ پورا کیا ہے جامعہ نے ملت اسلامیہ کو سب کچھ دیا جس کی ضرورت ہوتی ہے صرف ملت اسلامیہ جو چاہتے ہو آپ جامعہ سو مانگو آپ جامعہ آپ کو دیتا ہے دیتا آیا ہے اور قیامت کی صبح تک دیتا رہے گا بانی جامعہ کے دور میں جب طلبہ پڑھ کر فارغ ہوئے دستار فضیلت جلسہ ہے جشن فضیلت کا جلسہ رکھا گیا ہے اس وقت شیخ شرف الدین رحمت اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور خواب میں تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں منتظیم جامعہ سے وہ سندیں وہ اسناد میرے پاس پیش کرو جو کل طلبہ کو دیئے جانے والے ہیں میں ان پر اپنی دستخط کرتا ہم یہ ایسا ربط حضور کی بارکہ سے جامعہ نظامیہ کو حاصل ہے بانی جامعہ کو حاصل ہے آپ کے دور میں طالب علم کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا کھانا روک دیا گیا تھا کسی وجہ سے تو حضور ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اہنوار اللہ تمہارے یہاں میرا ایک مہمان بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا پہنچتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں طالب علم کو پوچھتے ہیں کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ تیرے بھوکے رہنے کی تلہ دونوں جہاں کے سرکار کو ہو بھی فرماتے عرض کرتے ہیں کہ حضور میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے پنج وقت رہنے کی تلہ ہونے میں یہ درود ہی وسیلہ ہے تو حضرت محترم بانی جامعہ کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہر میدان میں آپ نے خدمات انجام دی آج جو ہم سیاہ نامی دیکھتے ہیں نکاح نامی یہ کس نے مرتب کیے یہ بانی جامعہ شیخ الاسلام ہی نے مرتب کیا آپ سے پہلے کسی نے ایسا دستاویز تیار نہیں کیا تھا زبانی معاملات درپیش ہوتے ہیں ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نکاح نامی مرتب کیے آج جو ہوتلوں پر پردے نظر آتے ہیں یہ کس کی دین ہے رمضان کے موقع پر مولانا فاروق رحمت اللہ علیہ نے حکومت کے ذریعے سے یہ ہدایت جاری کرائی تھی کہ رمضان میں ہر ہوتل پر پردہ لگا رہے دن کے وقت میں اور منشیات جو شراب کے اور دیگر دکانے ہیں حکومت کے ذریعے سے آپ نے شہر کے باہر منتخل کرائی پندرہ مدارس آپ نے خائم کیے کتب خانہ آصفیہ جو آج لیبریری کے نام سے جانی جاتی ہے کس نے خائم کیے بانی جامعہ نے خائم کیا عثمانی انیورسیٹی یہ کس کی تحریک پر خائم ہوئی بانی جامعہ کی تحریک پر خائم پورا شہر حضراباد کھچا کھچ بھرا ہوا ہے خطار در خطار لوگ کھڑے ہوئے ہیں پوچھا کسی نے کہ کس کی سواری آنے والی ہے اتنا استقبال ہو رہا ہے تو کہا گیا انہیں کہ آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے ہیں انوار اللہ کے جنازے میں شرکت فرمانے کے لئے شیخ الاسلام کی وہ شخصیت ہے کہ کوئی لمحہ درباری رابطہ ہے سرکار سے حضرت انوار اللہ کا نہ صرف ان کا بلکہ وہاں پڑھنے والوں پر بھی سرکار کی نظر ہے شیخ ال جامعہ مفتی خلیر حمد صاحب جب گئے تھے حج پر تو وہاں انہیں حضور خواب میں آ کر ایک صاحب کو بتایا کہ جامعہ نظامیہ کے شیخ ال جامعہ آئے ہیں ان کو تم جوہنا زکاة کی رخم جو بھی مد ہے تم ان کو آتا پیش کرو تو آج بھی حضور کی نظر ہے حضور غوث پاک روحانی طور پر تشریف لاتے تھے جب درست دیتے تھے آپ خطوحات مکیہ کا رات میں تو آپ کی مریدہ ذکر کرتی ہیں کہ میں نے جب مراخبہ کیا تو کبھی دیکھا کہ پیرانے پیر ٹھہرے ہوئے نگرانی فرما رہے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسا جونا درست ہوتا ہے ایک واقعہ عرض کروں آپ درست دے رہے تھے ایک دفعہ تو کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ذرا آپ تعمل فرمائے تو آپ کی مریدہ نجیبہ بیگم فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خانخواہ سے حرم کعبہ تک کے سارے پردے اٹھائے گئے ہیں اور رسول اللہ حرم کعبہ میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو ٹھہرو میرا بچہ انوار اللہ کسی مسئلے کے حل کے لیے تعمل کر رہا ہے میں اس پر توجہ فرماتا ہوں سرکار کا توجہ فرمانا تھا چشم زدن میں وہ مسئلہ حل ہو گیا ایسی نگاہ کرم آخہ علیہ السلام کی فرزند فاروق عاظم شیخ علیہ السلام مولانا انوار اللہ فاروق رحمت اللہ علیہ پر ہے اور فرزند صدیق اکبر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ پر ہے جتنا بھی عرض کیا جائے کم ہے ہم کیا ان کی شان بیان کر سکتے ہیں ان کی تعریف و توصیب بیان کر سکتے ہیں وقت کے بڑے 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 خطب غوث عبدالوں نے ان کی تعریف و توصیب بیان کی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں بزرگان دین کی ارواح طیبہ سے روحانی فریض و برکات سے سر فراز فرمائے السلام علیک بلکہ میں یہ کہوں گا کہ فقی تھے فقی کیونکہ لوگیں ایک سمجھتے ہیں کہ فقی کیوں کہا جاتا ہے فقی جو ہوتا ہے اس کے تعلق سے آباد ذہن میں رکھ لیجیے جو محدیس ہوتا ہے وہ فقی نہیں ہوتا جو مفسر ہوتا وہ فقی نہیں ہوتا جو عدیب ہوتا ہے وہ فقی نہیں ہوتا لیکن فقی محدیس بھی ہوتا ہے صوفی اور کہنا مفسر بھی ہوتا ہے اور عدیب بھی ہوتا ہے ہر فن کے علم کا ماہر ہوتا ہے اسی لئے حضرت قاجہ بندانات رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں سید بھی ہوں صوفی بھی ہوں سنی بھی ہوں اور فقی ہوں فقی یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر فقی محدیس بھی ہوتا ہے اور مفسر بھی ہوتا ہے عدیب بھی ہوتا ہے لیکن ہر محدیس فقی نہیں ہوتا یہ حضرت جلالدن رومی کی خصوصیت تھی اور ہمارے صوفیاء اکرام نوز بللہ کسی کو اللہ نے جاہل کو جو ہے نا کوئی ولی نہیں بنا پہلے وہ عالم ہیں عالم ظاہر بولو عالم باطن باطنی علوم سے کم لوگ واقف ہیں باطن بولے تو کیا بولے تو سمجھ میں آکھا اپنی حقیقت کو جاننے کا نام باطن باطنی علوم سارا اور اسی کو تشبیح دیا ہے حضرت مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں من عرف ونفطہ وقد عرف رب جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جو خود کو نہیں پہچان سکتا وہ بازو والے پڑوس کو جو نا چچا کیا بولے گا خود کو پہچانا ہم کیا تھے کہاں سے آئے کدھر تھے کیا ہیں اب کیا ہیں جانا کہا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں مننے کے بعد خبر میں ڈال دیا نہیں ابھی زندہ ہے انہیں اور ہمارے پاس تو کوئی مرتا ہی نہیں جو سچ ہے وہ بتا تو اس لحاظ سے اس کو سمجھانے کے لیے بزرگان دین نے خانقہ نظام کو چلاتے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر روحانی تعلیم کا درس دیا انہوں نے وہاں پر سب سے بڑھ کر انسانیت کو بھی فروق دیا انہوں انسانیت آج ختم ہوتے جاری انسانیت انسانیت ختم ہوتے جاری جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے بھائی کو بھائی نہیں بول رہا ہے شہر بیوی کو ماننے سے تسلیم نہیں کرتا ہے بیوی شہر کا عدد بہتر اب نہیں کر سکتی ایک بیٹا باپ کو ماننے کے لیے ٹھاراو ہے بیٹی ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے اس کو انسانیت نہیں بولتے ہیں انسان سب ہے کیا ہم انسانیت کی لباس میں ہیں کیا ہم انسانیت بھی ہے ہمارے اندر اس کو سوچنا چاہیے انسانیت ہے تو سمجھو کہ ہم انسانیت باپ بھول رہا بابا پانی پلا کے جائے پانی دیتے گولی کھا لیتا تمہارے پاؤں اچھے ہیں اٹھ کے لیو کون بھول رہا بیٹا باپ کو بھول رہا ہے اس کو انسانیت نہیں بولتے ہیں انسان ضرور ہے لیکن انسانیت نہیں ہے تو اس کو جو نہ فروق دیا جلال الدین رومی حضرت غوث پاک پورے اولیاء کا مشین یہی تھا تقریباً کہ جو ہے انسان کو انسانیت کے سانچے میں ڈھالو یہ حقیقت اور یہ اس لیے میں اس کو جاگر کر رہا ہوں کہ آج ہمیں جس چیز کی فقدان ہے جس چیز کی کمی ہے اس کو جاگر کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں حضرت مرانہ روم کا خود واقعہ ہے حسام الدین چلپی رحمت اللہ لے بزرگ تھے زمانے کے ان سے ملاقات کے لئے گئے یا ان کے سٹوڈنٹ تھے یا کوئی محدیس تھے پتہ نہیں لکھا ہے کتاب ان کی صیرت میں لکھا ہے سردی کا موسم برباری ہو رہی ہے جب جاگر گھر پہ ٹھہرے تو کھٹکا نہیں مارا شاید وہ سو رہے ہوں گے ان کے آرام میں قلل نہ یہاں تک پوری فجر کا وقت آگیا جب دروازہ کھولا گیا دروازہ کھولنے والی نے جب کھولا تو مرانہ روم ٹھہرے ہوئے ہیں حضرت آپ کب سے ٹھہرے ہیں میں شروع راست سے ٹھہرابا ہوں میں اس لئے آیا ہوں کہ ان سے وعدہ کیا تھا اس لئے حاضر ہوں برب باری اس کو بولتے آداب اس کو بولتے انسانیت آج ہم دیکھئے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے مولانا کہلہ رہے ہیں اللہ کہلہ رہے ہیں سب کچھ ہے عدب ہے اخلاق ہے انسانیت ہے ہم کچھ بھی نہیں zero ہے ہم zero یہ ہوتے ایک جلال الدین رومی رات میں کب آکے ٹھہر گے برباری ہو رہی ہے سردی کا موسم ہے اس حال میں ٹھہر ہوئے اس کے بعد آپ اور بھی اس باقیات سانبین کریں گے تو بہت سارے مل جاتے حضرت جلال الدین رومی رحمت علال لکھتے ہیں ایک جگہ کہ صبح دن ہے دو پہر کا وقت ہے دو پہر کا وقت ہے ایک شخص اس دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں چراغ لگا کر نکلا چراغ لگا چراغ لگا کر نکلا تو لوگوں نے پوچھا جو بازار میں تھے بھئی یہ سورج ہے چمک رہا ہے بھوپ بھی روشنی بھی ہے پھر اس چراغ کی روشنی کیا ضرور ہے بلے میں اس چراغ کی روشنی میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں انسان کو تلاش کر رہا ہوں اس چراغ کیا سب انسان نہیں ہیں پورا بازار بھار بھار انسان کی رباس میں انسان نہیں کسی میں حسد کسی میں غرور کسی میں نفا پھر ان چیزوں کو اپنے جل سے نکالو بندے تجھے میں اپنا ایک آئینہ دے کر بھجا تھا جس کو دل کہتے خلب کہا جاتا ہارٹ کہا جاتا سب دھبے لگا کے لائے حسد غرور تکبر حرص تمہ ہر چیز ہم نے پاک صاف آئینہ دیا تھا تو کیا کر لائے دھبے لگا دیا سب 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 رکھ وہ ایک ہی تو مقام ہے جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یہ کون برہ اللہ حدیث خدوصی نہ مجھ کو میری زمین سمایا نہ مجھ کو میرے آسمان سمایا اگر مجھے کسی نے سمایا تو مومن کے دل نے مجھے سمو لیا اسی لئے کہا خلب المومن عرش اللہ مومن کا دل عرش اللہ ہوتا واقعیت میں جاؤں گا تو بھو لمبا چوڑا چلتا مختصر مختصر تو دوستو آج ان بھوزرگان دین کے جلسے رکھے گئے ہیں غنیمت جانو ان کی یاد ہی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے یہ ہی ان کی نیاد ہی منا اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے بھرکتیں نازل ہوتے ہیں کب کے ہیں مولانا روم اور آج جلسہ ہم منا رہے ہیں یہ آج بھی ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے باعث عجر و سوا کسی کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے اس کے لئے بہت بڑی دولت دولت اس چیز کا نام نہیں ہے وہ دولت کو خود روٹاتے تھے اللہ کی دیدار کی دولت مولانا روم کے پاس تھی یہ انسانیت کا تقاضہ ہے آج بھی پھر ہم سوا دینی مدارس کے ساتھ خان خان کو جلہ بخش نے کی ضرورت ہے جہاں شریعت تو دینی مدارس میں سمجھ میں آج جاتی ہے لیکن ہمارا اگر دل صاف ہوتا ہے وہ خان خان دلوں کی صفحی خان خان نظام میں ہوا کرتی اس سے ہم انکان نہیں کر سکتے عالم ہو کوئی بھی ہو مہا عالم کی ضرورت تھی کتنے علماء تھے جو بندہ نواز کے صحبت میں بیٹھتے تھے ایک زمانہ وہ بھی تھا علماء کا ایک گروہ بولتا تھا مولانا محمد حسین قبلہ رحمت اللہ جو بندہ نواز کے مرید تھے کیوں برو میں سمجھ جاتے کیوں جاتے ہیں کیا تم کچھ کم ہیں عالم تم خود مہدیس ہے اس سے بڑھ کر علم کی تمہارے پاس کیا تھے پورے علماء کے گروپ سے فرما یا کیا ہو رہے پہلے میں مسلمان تھا اب سید محمد حسین بندہ نواز کی ہاتھ پر مومن بن کر آ رہا مومن مومن بن کر ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا لیکن ہر مومن پہلے مسلمان ہوتا پھر مومن جو ہوتا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے انسانیت کو جاگر کرنے کی انسانیت کا فقدان ہے ہم سب بیرہ روی کا شکار ہیں پھر سے لاؤ لوٹ کر انسانیت ہر مذہب میں بھی ملتی اگر آپ دیکھنا بھی چاہتے ہیں رامائن بھی دیکھ لو اس میں بھی انسانیت ہے تخ میں کیوں بور ہوں میں سمجھ جنے کی بور آپ آئیے ایک اور بات انسانیت کیا ہوتی حضرت مولانا روم رحمت اللہ بلکل پتلی گلی ہے راستے سے گزر رہے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں لیکن وہ راستے میں جا نہیں سکتے تھے چونکہ ایک کتہ سو گیا تھا پتلی گلی راستہ نہیں تھا اس کے بات کتہ سو گیا بس تھے گئے مولانا روم انسانیت کیا ہوتی مانو تا کیا ہوتا وہ سمجھ رہے ہیں انسانیت کس کو بلتا ہے مولانا روم تھے گئے بس ادھر سے ایک شخص آگیا کتے اٹھایا اور بھگا جی مولانا روم نے فرمایا ارے بھائی وہ سورا تھا اچھا خاص تم اٹھایا کیوں تم نے اٹھایا کیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کا تخاذہ یہ ہے کہ کسی جانور بھی ہو رہا ہے تو اس کے نیند میں خلل نہ یہ مسلمان ہے انسانیت کا تخاذہ کسی جانور کی نیند میں بھی خلل نہیں اسی طریقے سے حضرت بندہ رحمت اللہ پھر لکھتے ہیں تم اپنے لئے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرو اس زیمن میں واقعہ لکھا حضرت ابو بکر شبری رحمت اللہ بندی پر راستہ چل رہے بندی چلانے والا بیل کو مارتا جا رہا مارتا ابو بکر شبری رحمت ایک مرتبہ کہا دو مرتبہ کہا تین مرتبہ وہ وہ سننے کو تین مار رہا چوتھی دفعہ جب حضرت زرع جلال کی انداز میں غصہ نہیں بھوتا کیوں صوفیہ کو غصہ نہیں آتا اس کو ذہن میں رکھو یہ میرا ایمان ہے یہ اپنی ایمان کی پور الفاظ استعمال نہیں کرتا جو ہر عام انسان اپنے لئے استعمال کرتا وہ جلال ابو بکر شیبلی رحمت اللہ کیوں مار رہا جیسا چل رہا چلنے جیسے حضرت آپ مجھے ایسا ڈانٹ رہے ہیں مجھے ایسا غصے میں آ رہے ہیں جیسا میں بیل کو نہیں آپ کو مار رہا دیکھنا چاہتا ہے پیچھے آزار میری خمیس اٹھا بظاہر بیل کو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے آرے انسان تو انسان جانور کی تقریف کو بھی اپنے اوپر لیتا ہے یہ انسانیت انسانیت تقاضی یہ حقیقت ہے وہ خانخواہوں میں ایک انسان کو اگر تیار کرتا کوئی صوفی ایک شہر کے لیے بھاری ہو جاتا ایک شہر لیے بھاری ہو انسانیت ہے بندہ نواز کو بندہ نواز اسی لئے بولتے ہیں جو خود تقریف اٹھاتے تھے دوسروں کو رہا پہنچانا خود نہیں کھانا دوسروں کو کھلانا خود جیسا بھی ہے رہنا دوسروں کو اچھا رکھنا اس کا نام ہی چھپ بندہ میں یہ نہیں بھاروں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہر صوفی ایسا ہی ہوتا ایک قاجہ بندہ نواز ہو شیخ روضہ کو بھی ولی ہو کسی منزل سے گزرے ہیں منزل تیک کرنا پڑتا انسانیت ہے کامل پھر وہ کامل ولی ہوگا اپنے وقت یہ حق آپ کتابیں کھول کر دی ایک کتے کو جگانے سے مرنہ روم جیسی شخصیت منع کر دیا ایک بیل کو بار بار ماننے سے ابو بکر شبری رحم تو لائے منع کر دیا بلکہ اس کی مار کو اپنے اوپر لے لیا کیا انسان کو کسی تکلیف ہونے سے یعولی اکرام نہیں روکتے نصی روکتے بلکہ منع بھی کرتے بلکہ اپنے اوپر مار لے لیتے ہوں کئی واقعات ہیں دوستو حضرت مرنہ روم کی مختصر کہنا ہے حضرت شیخ الاسلام بانی جامی نظام یوم منا رہے ہیں دو شخصیت جناب فقردین صاحب نے جو کچھ کہا میں کوئی تصدیق نہیں کر رہا حقیقت میں انہوں اچھی تخدیر کی اور اچھی باتیں بولی ہیں اور نصب کو بھی اچھا انہوں نووی پشت میں جلال الدین رومی عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نووی پشت میں ملتے حضرت بانی جامی نظام جن کا نام ہے انمار اللہ فاروخ حضرت عمر فاروخ کی اولاد ہیں انچالیس پشت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوترے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بانی جامی یہ حقیقت ہے کبھی جلال فاروخ بھی آ جاتا تھا میں غصہ نہیں بھرو کیوں ہمارے اولیاء تو غصہ پی چکے تھے ولی بنتا کیسا غصہ نہیں ہوتا جلال الگ چیز کفیت الگ چیز ہوتی میں بہت سنبھل کے بولتا ہوں اور آقا کا مقام تو بہت ہونچا ہے دوستو ان لوگوں نے انسانیت کی فروغ دیا انسانیت کی تعلیم دی اور انہوں نے جو پسینہ بہایا ہے میں حضرت اوپر کے لوگ نہیں یہ لوگ بھی اگر ایک پسینے کے خطرے کا حق ہم آدھا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے پوری امت مل کر آدھا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے اپنے اپنے دور کے پر حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ انبار اللہ خان حمد اللہ لہ کون ہیں ابھی آپ تفصیل سے انہوں نے واقعہ سنائے مجھے کچھ جیسا سیاہ نامہ ہے ہر گھر میں جن کی شادیاں ہوئے بکلٹ ہے سیاہ نامہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامی رضام نے دور عاصفیہ میں نظام اسٹر میں ترتیب مسلم پرسنل اللہ کے لوگ کچھ حضرت ہمارے خسرو حسین عسی قبلہ سجد بھار جاتا میں اس کمیٹی میں حاضر تھا کہا اس سے بہتر سیاہ نامہ اور کیا ہو سکتا کوئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پھر اس کو ویسے ہی لکھ بھیج دیا گیا آج بھی سیاہ نامہ خزاق کا نظام اور خطابت امامت وغیرہ وغیرہ کا نظام اور اسی طریقہ سے اس زمانے میں مشاقین کو بھی امتحان دینا پڑتا تھا اس کے لئے ہدایت و شیوخ کتاب ترتیب دی گئی حضرت کی حکم سے سوال جواب کے انداز میں چار پیر چودہ خانواد کس کو بولتے اس کی تفصیل اور مشہور چار سلسلے کون سے کون سے وحدت ووجود کس کو بولتے وحدت وشہور میری گزارش ہے مشاقین اگرام سے کوئی علماغ بھی پڑھنا چاہیے کوئی الگ چیز نہیں شجر ممنوع نہیں سمجھ دل سے لگا سینے سے لگا کتاب کیوں حلم باطن حلم جو ہوتا وہ تھوڑی ہے کسی کے لئے مقتص نہیں ہو حلم باطن حلم ظاہر حقیقت ہے لیکن علم باطن کیلئے ضرب لازم یہ ضروری ہے اس کے پر ضرب ہوگا علم باطن میں خطوحات مکیاں کا درس دیتے تھے خطوحات مکیاں جیسا کہ آپ سنیں غوث پاک تشریف لاتے تھے ان کی درس گاہ میں اور حضرت سنتے تھے کوئی غلط فہم یہ تو سمجھ خائم ہوگئے دیر سو سال ہوگئے بے شمار کاننا میں حضرت بانی جامل زامیہ نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کسی چیز کو بنیادی طور پر مضبوط کیا ہے تو اقائد اہل سنت والجماعت کیوں کہ اقائد جب تک کہ مضبوط نہ ہو تم لاک عبادت کر لو سر پٹ کر لو کچھ نہیں اور ان سے اخیدت بھی اولیاء اکرام سے اخیدت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمات فضیلات ساری چیز ہیں اس سے کوئی کنار ایک چھوٹی چیز بتاتا میں چھوٹی چیز جب اذان میں کوئی موزین کہتا ہے حضرت شیخ علیہ نے اس کو تک بھی نہیں چھوڑا اس کو بھی نہیں چھوڑا بلکہ ایسا کہو کچھ صحابہ اکرام آ کر حضور کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ آج ہم نے ابو بکر سے ایک نیا عمل دیکھا کہ شدوان محمد رسول اللہ پر جب پہنچے حضرت بلال تو اس وقت انہوں نے آنکھوں کا بوسا لیا اس طریقے سے کہتے آخہ نے فرمایا سنو میرے دوست ابو بکر صدیق نے جو عمل کیا اگر دنیا میں زندگی میں کوئی شک کرتا ہے اس کو وہ زندگی میں کبھی اندھا نہیں ہوگا کبھی اندھا نہیں ہوگا یہ حقائد سننے چھوٹے دوستو ایسی بہت ساری باتیں بہت زیادہ ہو چکرہ سنانے کے موقع میں نہیں ہوں بس ایک دو تین شیر پڑھتا ہوں اور حضرت بانی جام یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہر نبی ہمارے پاس زندہ ہے ہر ولی زندہ ہے میں تو یہ کہوں گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خوران حدیث کہہ رہے ہیں کوئی بھی مردانی ہے ہمارے پر کوئی بھی مردانی ہے سب زندہ ہیں ہمارے پر تمہیں یہ حقیقت ہے جب دیکھنا چاہرے حدیث ہیں بخاری شریف میں بہت ہے حضرت عمر جب ابو جہل جنگ بدر میں ختم خطاب فرما رہے تھے یا رسول لئے کہ سنتے ہیں اے عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں ایمان والے نہیں ہو کر زیادہ سنتے ہیں پھر مسلمان کیوں نہیں سنتا پھر مسلمان تو سنتا ہی چھے اللہ کا ولی اسے زیادہ سنتا کوئی گمبی سے بھوکا رہا یا شیعر سراج الدین سن لیتے کئیسا ہوتا ان کی روح رہے ہمیشہ یاد الہی میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مستغرق رہتے مخاصد اسلام حصے دہم کی عبارت ہے کس کی مجال ہے کہ جو آقا کو اپنی طرف متوجہ کر لیکن شان بندہ نوازے سے حکوم ہوتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی کے موقع پر کوئی میرا امت مجھے متوجہ کر کے اپنی حاجت اپنی ضرورت کو بیان کرنا چاہتا ہے کرے میں اسی وقت اس کی ضرورت کو سنتا ہوں اور اسی وقت پوری بھی کر دیتا ہوں یہ حقیقت ہے دوستو یہ حقید اہل سنت کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا سنی مسلمان سے کوئی وہابی آدمی سمجھوتا نہیں کر سکتا کیوں اخائد و نظریات اپنی جگہ اٹل ہیں اس سے کوئی سمجھوتا کیسے ہو سکتا ایک صاحب ہمارے اولیاء کو مردہ بھو رہے ہیں اور ہم زندہ ہو سکتا ہم وسیلہ جائز ہے ہم سمجھوتا کیسے انسانیت کی بنیاد پر سمجھوتا ہو سکتا لیکن اخائد و نظریات کی بنیاد پر سمجھوتا ناممکین انسانیت کے ناتے تم پر کوئی مسئبت آگئے تو اہل سنت کے لوگ تمہاری مدد کر سکتے یہ حقیقت ہے اب ویڈیو والے اس میں ڈالنا ہے کیا ہے ذرا حساب سے ڈالو سمجھوتا کہ آپ لوگ ابھی ہم سے سمجھوتا کہ کیونکہ بات ایسی ہوتی میں کسی کے خلاف نہیں بور رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کی مرض جس میں جو بھی کرنا ہے کرتی اب مولانا مسنی رحم کا یوم ہے عبدالحمید اکبر صاحب کا نام لیے بغیر نہیں رہتے کیونکہ انہوں نے بانی جامی نظام پر ریسرچ کیا پیجڈی کی اس کی باوجود بھی مشایخین کا قیصہ احترام کرتے تھے وہ بھی ایک بات تی حضرت سال میں ایک مرتبہ تفریح بھی نہیں بولنا بیدر بھی ہو جاتے زیارت گاہوں کو لے جاتے بانی جامی تو حضرت ایک مرتبہ خلداباد کا سفر تی خلداباد شریف یا حضرت بندانواز کے برحان الدین مغربی رحمت الالی حضرت شیر عزی وغرہ بڑے اولیاء اکرام چودہ سو کی پالکی وہ موجود لیکن کیا کر رہے ہیں حضرت بانی جامی جامی کے ساتھ شاگردان چل رہے تھے پورے خلداباد شریف اب حضرت بندانواز کی جو مزار خریب آگئے خریب آگئے خلداباد شریف شاہ حسین خسرو حسین صاحب جو ہیں موجود ان کے دادا کی بات ان کے دادا بھی ترس قافل شاہ حسین فرمائی آگے چلی آپ سے آگے کیسے چل سکتے آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتے میں بورو نہ چلو آگے نہیں ہم نہیں چلتے لیکن شاہ حسین خیر رحمت اللہ اسطرح کرے بانی جامی نظام شاہ حسین میں کیوں کہنا ہوں تم آگے چلو آرے ہم تمہارے دادا کی مزار پر جارہ زیارت کرنے کے لیے چل کر تم ہمارے دادا سے ہماری سفارش کرو یہ ہے نقطہ نظام خود بھی اپنی جگہ مشاق بھی ہیں اپنے وقت میں تو خطب بولتا جامی رضا میں کے بانی اپنے وقت کی اپنی علاقے کا خطب حقیقت ہے عالم تو ہی چھے تو دوست تو عدب احترام یہ ہوتا چھوٹا بڑا نہیں وہاں نہیں عدب کرو عدب سے سب کچھ ملتا اللہ کا فضل شامل حال رہتا ہمیشہ سمجھے نہیں انہوں چھوٹے ہیں انہوں بچے نہیں عدب کرنا تازی میں چھوٹا ہے کیسا بھی ایک دو چیر سن لیجیے معنی روم کی بس میں اپنی تخری ختم ہوگی اچھا 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 اس میں لقمہ بھی دینا ہے کیا ایسا بولتے ہو بہتے اولیارا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردان نظر پڑھ سوی سلسلے میں گفتا گوھری تی اکبر صاحب صاحب جو پڑھتے ہم مسلمی کو ساری دنیا میں اسی طرح میں پڑھتے ہم اسی ترس پر پڑھتے کیونکہ اس کی کوئی طرح دوسری نہیں البتہ نات خان حضر ہماری گزاری پہلے بھی تھی شہر شہر جاں بھی از اللہ کو گیا میں بولتا تھا رہے بھائی نات تو بہت پڑھ رہے مسلمی پڑھنا سیکھو گا مسلمی شریف پڑھنا سیکھو سیکھو دعوتاں بھی ہیں بیفی پڑھ سب یاسی جہر مگر کوئی ہے سیکھو شوخ پڑھنے گا مسلمی شریف پڑھنا بھی عبادت ہے کیوں کہ وہ بھی ایک اللہ والے کا کلام ہے انہوں سب مدرگان دین کی شاہر میں تصوب میں لکھ رہا دور شاہ از یخت لات یار بد یار بد بد ترب وز از مار بد مولانا روم ارشاد فرمائے بد اخیدہ سے ایسے دور ہو جاؤ اس کی صحبت کو اختیار مت کر دور ایسے ہو جاؤ جیسا کوئی سامپ آتے ہوئے بھاگنے لگتا دیکھ کیوں سامپ دستا ہے تو صرف جان لیتا بد اخیدہ دستا ہے تو ایمان بھی لیتا جان بھی لیتا اس سے احتیاط کو آخر میں ایک شیر مولانا روم کا اپ ان کا یوم ہے تو وہ بھی شیر پڑھ رہا تو جیسے ہم لوگوں کے لیے لیتا جیسے پتلا پڑھتا کیا بھو رہا نشد مولوی ہرگز نشد مولا روم کیا بھو رہا مولانا روم بھو رہے میں مولوی چنی ہوں مولوی بنی ساتھا کیا شمس تبریزی کی جب غلامی اختیار کیا تو مولوی بنا مولوی بھولتے کہ مولانا بھولتے بعض وقت کیا مولوی بھولتے غصے میں بھی آتے چھوٹا نام بھولتے مولانا مولانا بھولتے ہم مولانا ہیں کسی کے بھولتے مولوی بھولتے جس میں اللہ آگیا مولانا بھولتے ابھی اللہ آنا ہے جب بھولتے مولانا فرق ہے کہ الفاظ کا ہرپیر نہیں سمجھ میں آرہا یہ بہت خوب بات ہے اب میں تبرک پڑھ لیا ہوں اللہ خبول فرمائے مولوی ہرگز نشد مولا اے روم تاغ غلام شمس تبرز نشد ایک ساعت صحبت با اولیاء بہت رز صد صال تاغ میری آ ولی کی صحبت میں ایک لمحہ کے لئے بڑھ جاؤ ولی کی صحبت میں یہ کیا کر رہا تھے مل کے جاؤ ان کو دے آپ واپس دے دو صاحب اس کا جب بھرو صاحب کو دے جب میں ڈالو نہیں جب میں ڈالو ہماری قبول ہے ہمارے قبول جاؤ رکھو اللہ سمجھ نہ سمجھ کے بول دیا ایک ساتھ ایک لمحہ کے لئے کسی ولی کی صحبت تصیب ہو سو سال کی عبادت سے زیادہ بہتر کیوں جب ان کے ساتھ معیت خدا وزد خدا کی ذات ہوتی ہم ان کی صحبت میں یہ خدا کی بارگاہ میں بڑھتے اس لئے کیا فرمار ہر کے خواہد ہم نشین با خدا اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے میرے اولیاء کے پاس بٹھو ان سے بات کرنا اس سے بات ہماری جیسے مولیوں سے نہیں معاف کرنا میں کھلا برا رہا کسی کو برا لگے ماف کر دیں ہم جان ان کو دیکھنا اللہ ان کی صحبت میں رہنا اللہ ان سے باتیں کرنا خدا سے باتیں کرنا وآخر دعوان الحمد اللہ رب فیصل میاق واجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے وارد بزرگوار کا تو نام بھی نہیں لیا جناب محترم مولانا محمد حسین صاحب صدیق رحمت اللہ 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 ان کو کروٹ ان میں اور حوصلہ بڑھا ہے اللہ اللہ بڑھا ہے اور ہمارے صاحبوں سے بھی درخواست کرتا ہوں عوام الناس جب بھی بلائے آتے جاؤ واج دیتے جاؤ اور جلسوں میں حاضر رہو بول سکتا تو بول رو خدا حافظ موسیقی 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 صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی سلام دائی مجلس محترم عزیزم ڈاکٹر حامد فیزل صدیقی صاحب محترم الوقام مفتی حضرت مولانا سیش عبد الرشید صاحب قبلہ حافظ وقاری مولانا محمد فقردین صاحب خطیب امام مسجد شیخ دکن اور اسٹیج پر تشریف فرما خاضی خاندان کے سرپرست حضرات و موضو سامحین بس بس ایک دو منٹ تشریف رکھیں اس کے بعد پام کا بھی پروگرام ہے میں سب سے پہلے دکردین محمد محمد ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور ساتھ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ شہر کے فعال شخصیات کو انتخاب کرتے ہیں مولانا روم آوات کے لیے مولانا محترم رزوان صدیخی بہت فعال شخصیت ہے بہمنی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں جس میں وہ بھی مختلف لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں اور گلورگا کے انمول رتن کے نام سے آوات تفویز کرتے ہیں اور ان کے ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں لہٰذا ان کو آج مولانا روم آوات کے لیے انتخاب کیا گیا میں ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے بارگاہ کے قطب و امام مولانا حافظ فخردین صاحب کو بھی یہاں پر منتخب کیا گیا دیگر خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے اہم خدمات میں یہ ہے کہ بارگاہ شیخ دکن میں تقریبا سات آٹھ سال تھے پروفیسر مولانا تنویر الدین خدا نمائی صاحب تشریف لاتے ہیں اور مسنوی مولانا روم پیش کرتے ہیں کا درس دیتے ہیں تو اس درس کو جو ہے آپ اس درس کو گویا ہے کہ درس ہو رہا ہے اس درس کو تحریری شکل میں اس طرح ریپورٹنگ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ گویا ہے کہ ہم یہ ریپورٹنگ پڑھ کر اس درس میں حاضر ہیں یہ کئی حضرات کا جملہ ہے پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم درس کی ریپورٹنگ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ درس کے تمام اہم نقاط ہم نے سن لیے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں تو لہٰذا تقریباً چھ سات سال سے ہر ماہ یہ ریپورٹنگ آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ بارگاہ شیخ شیخ دکنرحمتلالے کے مختلف شعبہ نشر و اشعاد کی خدمات آپ انجام دیتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی شیخ دکنرحمتلالے کے فیض سے خدمات جاری اور ساری رہیں گے آج کے اہم شخصیت مولانا مفتی مفتی شہر مولانا عبد الرشید صاحب کو بھی یہاں پر اہوات کیلئے بہت سارے ارماء بہت سارے مفتیان میں انتخاب کیا گیا ہے آپ کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے چالیس سال سے تقریباً بیال اس وان سال پرسوں ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے جتنی خدمات ہے اتنی میری عمر ہے تو لہٰذا میری عمر چالیس چل رہی ہے اب بیالیس آپ فرما رہے ہیں تو بیالیس سال سے تقریباً بھار گئے بند نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ میں آپ کی خدمات رہی ہیں اللہ تعالیٰ خاجہ بند نواز گیسو دراز کے صدق تفیل آپ کی ان خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ آپ کے عمر آپ کے درجات میں اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے اور مزید خدمات کی قوت و طاقت آپ کو عطا فرمایا آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر صحت و آفیت کے ساتھ سلامت رہے اسی طرح آپ ہر بزم کی رونخ رونخ بنے رہے تو اللہ تعالیٰ آپ ہر بزم کی رونخ وہ آواز بنے رہے تو تمام تمام تینوں آواز یافتہ شخصیات کو میں ببارک بات پیش کرتے ہوئے میں دو اشار کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا مولانا روم رحمت لالے کا یہ شیر جس کو میں مفتاہ مسنوی مولانا روم خرار دیتا ہوں ایک پہلا شیر اسی شیر کی تشریح میں تمام مسنوی ہے آپ اسی شیر میں آپ گم ہوتے جائیں ڈوبتے جائیں اسی شیر کو سمجھتے جائیں آپ کو مسنوی سمجھ میں آتے رہے گی مولانا روم پہلا شیر اشارت فرماتے ہیں بشنو از چو حکایت می کنت بشنو از چو حکایت می کنت از جدائی ہاش حکایت می کنت مسنوی سے پوچھ بانسوری سے پوچھ کہ کیا حکایت وہ بیان کرتی ہے بانسوری یہ نئے جو ہے اس سے مراد روح ہے اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو مزید گفتگو ہوگی بڑی تفصیلات ہیں اس کے تو روح سے پوچھ جو عالم بالا سے آئی ہے اس عالم بالا سے روح آئی ہے اور کیا حکایت وہ بیان کرتی ہے اور وہ اصل سے جدا ہونے کی کیا شکایت بیان کرتی ہے تو لہذا مولانا روم نے یہ شیر یہاں پر سنایا لکھا اور اس سے یہ بالکل مسنوی مولانا روم کی کنجی ہے اسے ہی تمام مسنوی کھلتی ہے آپ اسی شیر میں غور کرتے جائیں ڈوبتے جائیں ڈوبتے جائیں اسرار و معارف کے آپ کو موتی ملیں گے کیونکہ یہ جلسہ بانی جامعی نظام ارحمت اللہ لے مولانا انوار اللہ فاروخی رحمت اللہ لے موسین دکن کا بھی ہے تو لہذا چند شیر آپ کے سنا کر اپنی جگہ لوں گا آپ بڑے ہی اچھوتے انداز سے بیان فرماتے ہیں جہاں میں ہے جلوے آیاں کیسے کیسے جہاں میں ہے جلوے آیاں نیہاں کیسے کیسے ہیں اسرار دل میں نیہاں کیسے کیسے ہیں اسرار دل میں نیہاں کیسے کیسے الہی یہ دل ہے کہ مہمہ سرا ہے الہی یہ دل ہے کہ مہمہ سرا ہے چلے آتے ہیں کاروان کیسے کیسے چلے آتے ہیں کاروان کیسے کیسے ادم شکل ہستی میں بن بن کے آیا ادم شکل ہستی میں بن بن کے آیا کہیں کیا ہوئے امتہاں کیسے کیسے ہوئی خانہ دل تعمیر مٹ کر ہوئی خانہ دل کی تعمیر مٹ کر بنے لا مقام مقاں کیسے کیسے بنے لا مقا میں مقا کیسے کیسے آخری میں مختی میں مولانا انوار بیان فرماتے ہیں ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی سبحان اللہ ذرا دیکھو انوار کے انوار غیبی نیہاں کس قدر ہیں آیاں کیسے کیسے نیہاں کس قدر ہیں آیاں کیسے کیسے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں خبول و منذور فرمائے مولانا حامد فیصل صدیقی صاحب کے علم درجات میں بلندی عطا فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سراج بابا صاحب کا ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اپنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پہ موجود رہے اس کے بعد وسیم بابا صاحب کا مفتی عبدالرشی صاحب کا مولانا فخفردین صاحب کا جناب شاہ صدیقی صاحب کا جناب دبری صدیقی صاحب کا تمام حاضرین اس میں علماء دن میں ہیں حافظ و خاری ہیں امام خطیب ہیں ساتھ ساتھ صحافی حضرات میرے میڈیا کے شوشے میڈیا کے صحابات سبھی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ تام کا انتظام کیا گیا ہے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے انشاءاللہ تھوڑی دے کے بعد انشاءاللہ سلام کے ساتھ جلسے اختدام ہو جاتا ہے سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ طول البدر علینا یا زنیت البدائی وجب شکر علینا مادہ 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 علی اللہ حبیب سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ آخر کا تشریف لانا واقع بھی کتنا سوہانا جگمگا اوٹا زمانا کورے گاتی تیترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ اللہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم حبیبنا محمد وآلہ وسلم ربنا عاتینا فی دنیا فی لہا فی حقیقت وفینا وفینا جنة معلہ براد یا عزیز و یا بخوار یا رب العالمین صلو اللہ وآلہ وسلم برحمت موسیقی